ناظرین خالی میں فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس قطر میں اختتام بزیر ہوا اور بہت ساری وجوخات کو لے کر یہ ورلڈ کپ بہت سارے ممالک کی توجہ قمرکز بنا رہا لیکن ناظرین کشمیر کے تعلق سے بات کریں تو یہ کشمیر کے لیے بھی انتخائی اہمیت کا حامل اس انداز سے رہا کہ روان ورس اس ورلڈ کپ میں کشمیر کی پشمینہ شالس کو بھی متعرف کیا گیا تھا جیہا ناظرین فیفا ورلڈ کپ کی جو افتتاحی تقریب تھی اس میں اٹھ سٹھ ازار کے قریب کشمیری پشمینہ شالس جو ہیں جن پر فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس کا لوگو کڑھائی کر کے رکھا گیا تھا اور یہ بھی وہاں آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے دستیاب رکھا گیا تھا وسیم رفت صاحب وہ تاجر ہیں جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس کے منتظمین کو یہ شالس فراہم کی اور خاص کر اس پر جو فیفا ورلڈ کپ کا لوگو تھا وہ کڑھائی کیا ہوا یہ آرڈرز انہوں نے مکمل کیا وسیم رفت صاحب سب سے پہلے تو آپ کا استقبال اسلام علیکم وسیم صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہی جانا چاہوں گا قطر کے ساتھ آپ کے رابطہ جو تھا وہ کس انداز سے کیا آپ کا وہاں پر شور روم ہے یا انہوں نے آپ کو اپروچ کیا کیسے یہ ممکن ہو پایا نہیں ایکشلی میں دوہزار چھے سے انٹچ ہوں جتنا بھی ان کا مطلب دیوانس کے لیے مطلب دیوان ان کا ہوتا ہے میری تو ادھر کے لیے جو سپلائز بھی جاتے ہیں وہ میں ہی دیتا ہوں اس سے پہلے بھی کچھ لوگ گئے تھے جنہیں سیمپلز اور مطلب کشمیری تھے اور ریٹس دیئے تھے لیکن وہ میچور نہیں ہو پائے کیونکہ وہ ریٹس کافی ہائی تھے یہ کونٹیٹی ان کے لیے فیزبل نہیں تھی جمہو کشمیر کے بہت سارے تاجر جو ہیں جنہوں نے اپلائی کیا تھا کچھ اور بھی باہر سے آئے تھے اپنے پروڈکٹس لے کے تو فائنلی ان میں جو کال کیا اور سیم ڈے ہمارا اگریمنٹ ہو گیا اور میں آرڈر لے کے آگیا یہ کتنے وقت میں آپ کو یہ مکمل کرنی تھی یہ 35 دن میں یہ ہمیں ڈیلور کرنی تھی وہاں تو ظاہر ہے یہ آرڈر آرڈر بڑا تھا عالمی سطح پر جانا تھا ایک قسم کا پریشر بھی ضرور رہا ہوگا کچھ مشکلات جی جی مطلب ہم نے ڈیبل شفٹ پر کام رکھا تھا نائٹ میں بھی کام چل رہا تھا اور دن میں بھی اور مطلب آرڈزنز بھی کافی ہائر کیے تھے مطلب جتنے بھی اس کے ساتھ وابستہ تھے قریباً تین سے چار ہزار تک لوگ کام کر رہے تھے اور یہ کام سارا سرینگر میں ہوا ہے گاؤں میں سرینگر میں یہاں فیبرک تھا گاؤں میں کام یہ سوزنی کیلئے چلا گیا جب مقررہ وقت میں آپ آرڈر مکمل کر پائے وہاں پہ جو منتظمین تھے فیفا کے جو آپ کے ساتھ رابطے میں تھے کیسا ریسپانس تھا وہ تو بہت اچھا ریسپانس تھا کیونکہ وہ خود بھی تھوڑا مطلب اس میں تھے کہ یہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا تو فائنلی جب پہلی کنسرمنٹ وہاں پہنچی تو وہ بڑا خوش ہو گئے تو ادھر اس کے ورڈز تھے کہ جو کنسرن تھا مولا یہ آپ نے مریکل کیا مجھے بھی کچھ لگا نہیں کچھ ہوا ہے پریشر تو کافی تھا اکثر ہمارے دستکاروں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ جتنا کام ان سے لیا جاتا ہے اتنا محافظہ انہیں نہیں ملتا آپ کیسے دیکھتے ہیں میرے ساتھ جتنے بھی وابستہ ہے میرے پاس بھی کافی لوگ کام کر رہے ہیں لیکن میرے سے یہ کوئی شکایت نہیں کیونکہ ان کی ریٹ مجھے لگے گا نہیں یہ ورد ہے میں دے دیتا ہوں ایکسٹرہ بھی دے دیتا ہوں کیا اس میں یوٹی حکومت کا بھی کچھ تاون رہا نہیں ایکچلی ہمارا گورنمنٹ اینڈ سے تو ایک یہ تھا کہ انہیں ہمیں سموت جو یہ ایکسپورٹ پالسی سے اس میں کافی سموت نسائی میں اس تعلق سے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو آرڈر آپ کو ملے تھا فیفا ورلڈ کب میں کشمیری پیشمنٹ شالز کو مطارف کرنے کا یہ آرڈر یہاں تک پہنچانے میں کیا اس میں یوٹی حکومت کی بھی قلیدی کردار رہا کہ یہ اپنے انفرادی سطح پر تھا نہیں یہ تو انفرادی سطح پر تھا لیکن گورنمنٹ ہمیں یہاں بیسک پر ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے لیکن جو یہ آرڈر لانا واقعی چیز یہ خود ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں تو مین کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ پرائس جو سستہ دے گا وہ آرڈر لے جائے گا کہیں بھی جیسے ٹینڈرنگ پروسس ہے جیسا آپ کی باتوں سے ابھی اکس کیا کہ آپ اس سے پہلے بھی مختلف ممالک میں کشمیری شالز کا کاروبار کر رہے ہیں بحیثت تاجر اور کشمیر کی اس سنت کے ساتھ وابستہ ہونے کے ناتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی بزار میں کشمیری پشمینہ شالز وغیرہ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے ابھی جو میجر پرابلم ہے کیونکہ ہمارا ابھی لیبر کاؤس اتنا بڑھ گیا ہے کہ مطلب جیسے آپ وہ رہے ہیں جو یہ سنتکار ہے اس کو بیجارے کو کچھ ہاتھ میں آتا نہیں ہے کیونکہ محنت تو کرتا ہے تو وہ آگے رسیسن چل رہا ہے مطلب لوگوں کے پاس بائن پاور نہیں ہے کہ وہ اتنی لکشری آئیٹم کرے دیں تو اس وجہ سے اس میں ایفیکٹ آ رہا ہے کیونکہ جیسے میں نے یہ سپلائی دی تو اس میں بی پرائس کا ایک میجر ایشو تھا تو یہ لیس کرنے کے لیے مطلب ایفیکٹ تو پڑے گا جتنا مجھے انفلو آئے گا میں تو اس کے ساتھ سے آگے بھی بارڈ دوں گا آپ کو ضرور ملا ہوگا اس سے تو آنے والے دنوں میں آپ کا کیا لائے حمل ہے کچھ اور پلانس فغیرہ آپ کے ذہن میں ہیں یا حکام سے آپ کی کوئی اپیل حکام سے اپیل یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں جہاں جہاں ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے وہ آ رہی ہے لیکن اس کا جو ماس ایڈویٹیزمنٹ ہونا چاہیے انٹرنیشنل لیول پر تو اس سے کیا ہوگا ہمارا بزنس کافی بوسٹ ہوگا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگوں کو جو میں وہاں فارنرز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا تو پتا چلا کہ بہتوں کو پتا ہی نہیں یہ چیز کیا ہے کشمیری شال ہے کیا تو یہ ایویرنس چلانے کیلئے اس کیلئے کافی فنڈس کی بھی ضرورت ہے اور ایڈویٹیزمنٹ تو فنڈس لگتی ہیں اگر لارڈ سکیل پر جانا ہے تو ورنہ یہ تو اس کیلئے کافی بڑا پلائی فرم ہے وہ لائک کرتی ہیں یہ چیز آپ کے مطابق اگرچہ یہ عالمی شہرت یافتہ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے افراد میں اس کی آگہی نہیں ہے ہاں ہاں میں والک میں خاص پھر میں نے ایک ڈیٹ سو شال یہ اپنے ساتھ بھی لیے تھے ایز ای گفٹ جس سے بھی میں انٹریکٹ کر رہا تھا میں اس کو گفٹ دے رہا تھا یہ شال پوچھ رہا تھا یہ اس طرح وہ پوچھتا تھا پھر یہ بنتی کیسے اس میں کیا ہوتا ہے میں نے پورا بریف کر کے وہ پھر بڑا خوش ہو کے لے رہے تھے چونکہ آپ اسی سانت کے ساتھ وابستہ ہیں اور آپ کا ایک وسیع تجربہ بھی ہے آپ کے تجربہ کیا کہتا ہے کون سا ایسا لائے حمل ہونا چاہیے جس سے ہم اس چیز کو کم کر سکتے ہیں یہ مین چیز ہے لوگوں میں ایورنس لانی ہی جائے کہ یہ شال اس طرح بنتا ہے پتہ ہونا چاہیے بائرس کو میں کیا لے رہا ہوں کیونکہ مارکٹ میں اتنے کاؤنٹر برینڈز آئے ہیں یہ ہے کیا یہ وہ تو پرفر کرے گا وہ چھے سوالی جبکہ اس کو نالیج نہ دے ہم وہ اس وجہ سے وہ پھر اس پر سونچے گا یہ ورد ہے چلیے وسیم ریفت صاحب عالمی سطح کے اتنے بڑے پلٹ فارم میں جمہو کشمیر کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور بلا شبہ آپ مبارک بادی کے مستحقے اور خاص کر آپ نے ہمیں وقت دیا آپ نے اتنے قیمتی علم خات میں سے ہمارے لئے چند گھنیاں نکالی آپ کا بہت بہت شکریہ تھانکی